سب سے پہلے رکھ کریں گے دلی کے پور مکمن فری آروند کے جوال کا ایک خاص کارکرم جنتا کے عدالت میں سمبودت کرنے سناتے ہیں جی پی میں ہمت ہے تو نومبر کے مہینے میں مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے ساتھ دلی کا بھی چناف کر کے دکھائے اور نہیں تو مان لے کہ ہار گئے وہ در گئی بی جی پی ہار گئے وہ اور نہیں تو ابھی چناف کرو ہم چناف لڑنے کے لیے تیار ہے تم چناف کر کے دکھاؤ نومبر کے مہینے میں بھارت ماتا کی اگر دلی کے لوگوں کو اچھا علاج دینا مفت کی ریوڑی ہے کےجریوال مفت کی ریوڑی دے رہا ہے اگر ڈلی کے لوگوں کو مہنگائی سے چھٹکارہ دلانا بجلی کی فری کرنا مفت کی ریوڑی ہے ہاں کےجریوال مفت کی ریوڑی دے رہا ہے آج میں مفت کی ریوڑیاں لے کے آیا ہوں یہ ایک پیکٹ ہے اس میں چھے ریوڑی ہیں آپ جب یہاں سے جاؤ گے تو باہر گیٹ پہ آپ کو ایک پیکٹ ملے گا چھے چھے ریوڑی کا کیجریوال نے چھے مفت کی ریوڑی دیئے دلی کے ہر ناغرک کو یہ چھے اس میں چھے مفت کی ریوڑی ہے کون کونسی ہے پہلی ریوڑی مفت بجلی دوسری ریوڑی مفت پانی تیسری ریوڑی بجرگوں کے لیے مفت تیر خیاترہ چوتھی ریوڑی محلاؤں کے لیے مفت بس یاترہ پانچویں ریوڑی سب کے لیے فری اور شاندار شکشہ چھٹی ریوڑی سب کے لیے مفت اچھا علاج یہ چھے ریوڑی دے رہا ہوں ساتویں ریوڑی آنے والی ہے ہر محلہ کو ہجار ہجار روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں دونوں راجیوں سے بھاجبہ کی ڈبل انجن سرکار جا رہی ہے اب ڈبل انجن پھیل ہو گیا دیش کے اندر ایک انجن تو جون میں ہی خراب ہو گیا تھا جب ان کے دو سو چالیس سیٹ آئی تھی اب دوسرا انجن ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ابھی ہریانہ سے دوسرا انجن جا رہا ہے پھر جمہو کشمیر سے جا رہا ہے پھر جھارکھنڈ سے بھی جائے گا پھر مہاراشتر سے بھی اب سارے ڈبل انجن کی سرکار جا رہی ہے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ڈبل انجن سرکار مطلب مہنگائی بے روجگاری اور بھرشتا چار ڈبل انجن سرکار مطلب مہنگائی بے روجگاری اور بھرشتا چار اسی لئے پورے دیش سے ان کی سرکاریں جا رہی ہیں اب دلی کے چنام آنے والے ہیں دلی میں آکے یہ کہیں گے ڈبل انجن سرکار بنا دو ڈبل انجن سرکار بنا دو ان سے پوچھنا جب آئیں کہ بھئی ہریانے والوں نے بنائی تھی تمہاری ڈبل انجن کی سرکار دس سال تک ان کی ہریانہ میں ڈبل انجن کی سرکار رہی تو ایسا کیا کرا تم نے کہ ہریانے میں آج کوئی ان کو اپنے گاؤں میں نہیں گزنے دیران